روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ نے خطرناک موڑ لے لیا ہے یوکرین کے کئی شہروں پر روسی سینا مسائل سے حملے کر رہی ہے جس میں بھاری نقصان ہوا ہے روس نے یوکرین کے جیپوریجیا نیوکریر پاور پلانٹ پر کبجہ بھی جمع لیا ہے روس اور یوکرین میں جاری یدھ کے بیچ اب دنیا پر تیسرے وشیدھ کا خطرہ منڑ رہا ہے اس خطرے کے بیچ امریکہ کے دو ویگیانک روس کی راجدھاری موسکو میں ایک کیپسول کے اندر قید ہے مانا جا رہا ہے کہ ان ویگیانکوں کوئی یدھ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے یہاں دونوں ویگیانک امریکی انترکش ایجنسی ناسا کے آٹھ مہینے لمبے چلنے والے سپیس ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہیں ایک طرف امریکی ناغریک روس سے جلد سے جلد نکلنے میں لگی ہے تو وہیں ویگیانکوں کو شاید اس گمبھیر ماملے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے آئیے جانتے ہیں آخر پورا ماملہ کیا ہے نمستے میرا نام ہے عرشتہ مشرا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں امریکی اسپیس ایجنسی ناسا انترکش یاتریوں کے ریل ایکسپیرینس کو جاننے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اس ایکسپیریمنٹ میں چھے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو کیپسول میں بند ہیں اس میں شامل امریکی ویگیانکوں کا نام ویلیم براؤن اور ایسلے کووالسکی ہے اس کے علامہ اس میں تین روس کے ناغریک ہیں جبکہ ایک امیرات کا ناغریک ہے ناسا کے مشن کے تحت ان ویگیانکوں کو نومبر میں کیپسول میں بھیجا گیا تھا اب یہ سبھی ویگیانک جولائی تک اسی میں رہیں گے وہ بہاری دنیا سے صرف الیکٹرونک لیٹرز کے مادھیم سے سمپرک کر سکتے ہیں اس کے علامہ ان کے پاس اور کوئی مادھیم نہیں ہے ایکسپیریمنٹ میں شامل ایک کارڈینیٹر الیکٹرونک لیٹرز کو ایک سرکشت سرور پر اپلوڈ کرتا ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس ایکسپیریمنٹ میں شامل ویلیم براؤن کی جنگ سے پہلے ایک دوست سے بات ہوئی تھی لیکن یہ جانکاری نہیں ہے کہ ان کو اس جنگ کے بارے میں پتا ہے یا نہیں ان کو اس یدھ کے بارے میں کوئی جانکاری دی گئی ہے یا نہیں اس بارے میں ناسا نے ابھی کچھ نہیں بتایا ہے ناسا کی طرف سے یہ ابھی نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ جاری رکھے گا یا اس سے بند کرنے کی یوجنا پر بھی کام چل رہا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی روچک جانکاریاں آپ تک سب سے پہلے لے کر پہنچ سکیں دانی بات